اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خولم نبی مدین آج سات دسمبر دو ہزار تئیس ہے اور آج دن ہے جمعہ رات کا اس ویڈیو میں غزہ اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں نئی اپ ڈیٹس نئی معلومات اور ڈیویلمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرین کرام غزہ اور اسرائیل کے درمیان اس وقت شدید ایک گھمسان کی خونی جنگ چل رہی ہیں آج اس جنگ کا باسٹوہ دن ہے یعنی اب یہ جنگ تیسرے مہینے میں شروع ہو چکی ہے اسرائیلی فوجیں غزہ کے اندر موجود ہیں جن کو غزہ میں زمینی آپریشن کرتے ہوئے ایک مہینہ گزر چکا ہے آج اکتیسوہ دن ہے یعنی دوسرا مہینہ شروع ہو چکا ہے لیکن اسرائیلی فوجیں غزہ میں کامیاب نہیں ہو سکی ہیں کوئی ایک بڑا مقصد بھی یہودی فوج کا حاصل نہیں ہوا ہے بلکہ نقصانات بے تہاشا ہو رہے ہیں میں آپ کے سامنے تفصیلات رکھوں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے یہودی فوج کو غزہ کی زمینی لڑائی میں نقصانات ہو رہے ہیں ناظرین کرام تین بڑے مقصد لے کر یہودی فوجیں غزہ میں آئی تھی نمبر ایک کہ اپنے قیدیوں کو رہا کروانا ہماس کے قبضے سے ابھی تک اسرائیل یہ تلاش نہیں کر سکا کہ ان کے قیدی ہے کہاں پر انہیں نہیں پتا پہلے غزہ کے شمال علاقوں میں آپریشن کیا وہاں پر انہیں قیدی نہ ملے اب غزہ کے جنوبی علاقوں میں آپریشن شروع کر دیا گیا ہے وہاں بھی انہیں کامیابی نہیں مل رہی ہے تو پہلا مقصد حاصل نہ ہوا دوسرا مقصد تھا ہماس کی سرنگیں پکڑنا راکٹ سائٹس پکڑنا ہماس کو ختم کرنا لیکن اس میں بھی کامیاب نہیں ہوئی ہے یہودی فوجیں کیونکہ نہ تو ہماس کی سرنگیں پکڑی گئی ہیں نہ ہی راکٹس پکڑے گئے ہیں اور نہ ہی ہماس کی کسی بڑی کمانڈر کو پکڑا گیا ہے یا اسے ختم کیا گیا ہے اور الٹا نسانات زیادہ ہو رہے ہیں تیسرا حدف تھا یہودی فوج کا غزہ میں آنے کا کہ وہ غزہ پر قبضہ کرنا چاہتے تھے تو کسی بھی غزہ کے علاقے میں مکمل قبضہ یا کنٹول ابھی تک اسرائیل کا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غزہ کی زمینی لڑائی میں اسرائیل برے طریقے سے ہار رہا ہے شکست کھا رہا ہے اور اسرائیل کو کوئی کامیابی نہیں ملی ہے اب ناظرین اکرام جو اس وقت میرے سامنے غزہ کی میدان جنگ کی صورتحال ہے ہمارے جو ذرائع ہیں ہمیں جو میدان جنگ سے ملنے والی اطلاعات اور معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ رات گئے مجاہدین کی یہودی فوج کے ساتھ شدید جھڑپیں اور لڑائیاں ہوئی ہیں اس وقت غزہ کے تین چار بڑے علاقے ہیں جہاں پر شدید جھڑپیں چل رہی ہیں جیسے خان یونس کا علاقہ ہے ہی شجائیہ کا علاقہ ہے اور اس کے علاوہ جبالیہ کا علاقہ ہے یہ تین بڑے علاقے ہیں سٹرونگ علاقے جو ہماس کے کلے شمار ہوتے ہیں اور یہاں پر دوہزار چودہ میں یہودی فوجیں آئی تھی شجائیہ میں لیکن برے طریقے سے پٹی تھی یہاں تک کہ ان کا ایک یہودی فوجی بھی یہاں قید ہو گیا تھا تو اس کے بعد یہودی فوجیں یہاں سے بھاگ گئی تھی تو اب خبریں آ رہی ہیں کہ یہ جو ہی شجائیہ کا علاقہ ہے یہاں پر ایک مرتبہ پھر یہودی فوجیں بڑی تعداد میں قتل ہو رہی ہیں کل ہماس کے مجاہدین نے ہی شجائیہ کے علاقے کی ایک ویڈیو بھی جاری کی جس میں یہودی ٹینکوں کو جلایا گیا مرکافہ ٹینک کے نمر نامی ان کی جو گاڑیاں تھیں اور اسی طرح سے جو ان کے خطرناک قسم کے جو فوجی ایکوپمنٹ تھا وہ مجاہدین کے ہاتھوں تباہ ہوا ہے صرف ہی شجائیہ میں اور اس کے علاوہ خان یونس کے علاقے میں پچھلے چار دنوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ روزانہ پندرہ بیس ٹینک صرف خان یونس کے علاقے میں تباہ ہو رہے ہیں اسرائیل کا پورا فوکس اس وقت خان یونس ہے خان یونس علاقے میں چونکہ یاہیہ سنوار کے حوالے سے دعویٰ ہے اسرائیل کا کہ یہاں پر ہماس کے سیاسی رہنما اسکری رہنما آپریشن توفان الاغصہ کے مرکزی کردار یاہیہ سنوار رہتے ہیں تو اس لیے خان یونس پر بمباری بھی ہو رہی ہیں اور بڑی تعداد میں جنگی جہازوں کے ساتھ جاسوسی ہو رہی ہیں اور ٹینکوں کے ساتھ بڑی تعداد میں لاو لشکر کے ساتھ خان یونس میں اسرائیلی فوجیں موجود ہیں لیکن ازوین اکرام غزہ کی زمینی رڑائی میں اسرائیلی فوج کو بے تہاشا نقصان ہوا ہے چنانچہ روزانہ بیس پچیس ٹینک کے اور کبھی پینتیس چالیس ٹینک بھی یہودی فوج کے تباہ ہو رہے ہیں مثلا کل ابو بیدہ نے رات کے ایک بیان جاری کیا ابو بیدہ کا جو دھماکہ دار بیان تھا اس میں انہوں نے کہا کہ ہماری فوجوں نے صرف تئیس ٹینک کے خان یونس کے علاقے میں اسرائیلی فوج کے تباہ کیے ہیں اور چھے یہودی فوجیوں کو سنائپر شوٹرز مجاہدین نے گولیاں مار کر قتل کیے ہیں صرف خان یونس کے علاقے میں گدشتہ 38 گھنٹوں میں 18 یہودی فوجیوں کو مجاہدین کے جو سنائپر شوٹرز ہیں انہوں نے ان کی سروں پر ان کی کھوپڑیوں پر گولیاں ماری ہیں اور ان کے کھوپڑیاں اڑا کر رکھ دی ہیں تو حماس کے ترجمان ابو بیدہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ہمارے مجاہدین صرف خان یونس ہی نہیں بلکہ تمام علاقوں میں یہودی فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں جہاں پر یہودی فوجیں داخل ہیں مجموعی طور پر چار سو ستر ٹینک کے اب تک مجاہدین کے ہاتھوں جہنم واصل ہو چکے ہیں اور ان میں سوار جو یہودی فوجی تھے وہ بھی ہلاک ہوئے ہیں یا پھر زخمی ہوئے ہیں اور مجموعی طور پر چھ ہزار کے لگ بگ یہودی فوجیں غزہ کی زمینی رڈائی میں اب تک مجاہدین کے ہاتھوں جہنم واصل ہو چکی ہیں نیسون اکرام آج کی بڑی خبر ایک یہ بھی میرے سامنے ہے کہ یہودی فوجیں میدان جنگ سے فرار ہو رہی ہیں یعنی جہاں مجاہدین کو وہ دیکھتی ہیں تو وہ بھاگ جاتی ہیں ایسی کئی جگہوں پر یہ رپورٹیں آئیں ہیں اور ایسے کئی واقعات رپورٹ ہوئے ہیں میدان جنگ سے ہمارے سامنے یہ معلومات آئیں ہیں کہ جب کسی علاقے میں مجاہدین یہودی فوج کے پیچھے جاتے ہیں گھات لگا کر حملہ کرتے ہیں تو اگر وہاں پر ساٹھ ستر یہودی فوجیں بھی ہوں تو وہ بھاگ جاتے ہیں اگر ان کے دس پندرہ ٹینک بھی کسی علاقے میں کھڑے ہوں تو وہ ٹینکوں سے نکل کر بھاگ جاتے ہیں تو ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں جن میں یہودی فوجیوں کو فرار ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے بقائدہ اسرائیل کے اندر فرار ہونے والے یہودی فوجیوں کا کوٹ مارشل بھی چل رہا ہے اور اب اسرائیل کو اپنی فوج کی کمی اور قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نئے یہودی فوجی بھرتی کے جا رہے ہیں جنانچہ اب تو خبریں آئی ہیں کہ یہودیوں نے بقائدہ پانچ ہزار سے زائد یہودی فوجی لڑکیاں بھی لڑنے کے لیے بھرتی کی ہیں تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اسرائیل کو بے تہاشا نقصان اس جنگ میں ہو رہا ہے بلکہ ایک محتاط اندازے کے مطابق جو اسرائیل کی یہودی فوج ہے وہ آدھی سے زائد ہے یا تو قتل ہو چکی ہے یا زخمی ہو چکی ہے یا پھر وہ فرار ہو چکی ہے یا پھر وہ بیمار پڑ چکی ہے اور اب نئے یہودی فوجیوں کو ضرورت ہے کہ ان کو لائے جائے اور ان کو میدان جنگ میں لڑنے کے لیے قائل کیا جائے تیار کیا جائے بھارہ نزی کام اس وقت حماس کے جو مجاہدین ہیں غزہ کے جو مجاہدین ہیں وہ فدائی حملے کر رہے ہیں اب مجاہدین کیسے کاروائیاں کرتے ہیں ان کے پاس یاسین ون زیرو فائی میزائل ہیں تاندوم نامی رشین میڈ میزائل ہیں ان کے پاس جو فدائی بم ہے یعنی ایک بم ہے وہ ٹینکوں کے اوپر رکھتے ہیں ٹینک تباہ ہو جاتے ہیں یہ جو فدائی کاروائی ہوتی ہے اس میں اللہ کی بڑی خاص مدد ہے کہ جب یہودی ٹینکوں کے پاس مجاہدین جاتے ہیں تو ان کو وہ ٹینکوں میں ٹینکوں حالانکہ ٹینک کے اندر سے سب کچھ نظر آتا ہے ٹری سکسٹی کا جو ان کا ویو ہے وہ ان کو ٹینکوں سے مل جاتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ مجاہدین کو نہیں دیکھ پاتے ہیں یہ ایک طرح سے غیبی مدد ہے تو اس کے علاوہ بارودی جو ڈیوائسز ہیں یعنی ساکب نامی ڈیوائسز ہیں ان کو وہ ایک بارودی ڈیوائس کہتے ہیں ان میں بارود لگاتے ہیں اور کسی بھی جگہ پر جہاں یہودی فوجیں جمع ہیں وہاں وہ بچھا دیتے ہیں اور اسے وہ دھماکے سے اڑا دیتے ہیں تو مختلف طرح کی جو کاروائییں ہیں وہ چل رہی ہیں اور سب سے اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ مارٹر گولے فائر ہو رہے ہیں یعنی جہاں یہودی فوج کے ٹھیکانے ہیں ان کے اوپر مجاہدین مارٹر گولے فائر کرتے ہیں پھر مزائل مارتے ہیں رجوم نامی مزائلوں کا استعمال ہو رہا ہے جو شورٹ رینج ہیں یہودی چھونیوں کے اوپر اور لانگ رینج جو مزائل ہیں وہ اسکلان پر اسدود پر اشکول پر اور اس کے علاوہ بیرس سب پر اور تل عبیب اور باقی یہودی علاقوں پر کیے جا رہے ہیں تو یعنی مختلف طریقوں سے مجاہدین کے جو کاروائییں ہیں یا جو حملے ہیں وہ یہودی فوج کے خلاف چل رہے ہیں دوسری طرح فرنسویر اکرام جو آج کی ایک اور بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے پاس اپنا اسلحہ نہیں ہے اپنے جہاز نہیں ہے اپنا گولہ بارود نہیں ہے جیسے ان کی یہودی فوجیں کم ہو چکی ہیں ایسے ہی امریکہ کے پاس اسلحہ نہیں ہے اب خبریں آئی ہیں کہ بقاعدہ امریکہ نے نئی فوجی گاڑیاں اسرائیل کی مدد کے لیے بھیجی ہیں یعنی ظاہر سی بات ہے جو مجاہدین کے ہاتھوں گاڑیاں تباہ ہو رہی ہیں ٹینک تباہ ہو رہے ہیں تو اسلحہ کی قلت کا سامنے ہے تو اسلحہ کی قلت کو پورا کرنے کے لیے امریکہ مغربی دنیا دھڑا دھڑ اسلحے کے جو کھیپ ہے وہ بھیج رہے ہیں چنانچہ دو سو امریکی جہاز اسلحہ کے اسرائیل کی مدد کے لیے مزید پہنچائے جا رہے ہیں اب تک تقریباً اسرائیل کی مدد کے لیے امریکہ برطانیہ یورپی ممالک سے جو اسلحے کے جہاز آئے ہیں ان کی تعداد پانچ سو سے بھی زائد ہے کوئی اسلحے کے حوالے سے جو امداد ہے وہ تقریباً دو سو ارب ڈالر سے بھی زائد کی پچھلے ساٹھ دنوں میں امریکہ یورپ مغربی ممالک اسرائیل کی کر چکے ہیں اور یہ بھی خبریں ہمارے سامنے ہیں کہ امریکہ کے جو جہاز ہیں وہ بقائدہ غزہ پر بمباری کر رہے ہیں یعنی غزہ کے اندر جو بمباری اسرائیل کر رہا ہے یہ صرف اسرائیل اکیلہ نہیں کر رہا ہے اس کے ساتھ امریکی جہاز بھی کر رہے ہیں اور امریکہ کے جو فوجی اڈے اراک میں ہیں شام میں ہیں یا مختلف عرب ملکوں میں ہیں وہاں سے وہ اپنا اسلحہ مزائل وغیرہ بھرتے ہیں اور وہ آ کر غزہ پر گراتے ہیں اور دو یا تین باہری ائرکرافٹ کیریر یعنی باہری بیڑے بھی اسرائیل کی ساحل سمندر پر کھڑے ہوئے ہیں تو امریکہ کھل کر اسرائیل کی مدد کر رہا ہے اور امریکہ کی مدد ہی سے اسرائیل یہ جنگ لڑ رہا ہے ورنہ تو ایک دن بھی اسرائیل یہ جنگ نہیں لڑ سکتا ہے ظاہری طور پر دنیا کے سامنے جھوٹ بولا جاتا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو کہا ہے کہ وہ جنگ ختم کرے کم سے کم لوگوں کا نقصان کرے جلدی سے جلدی جنگ کو وائنڈ اپ کرے لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکہ خود اسرائیل کو اس حوالے سے پشک کر رہا ہے اور ان کو جنگ لڑنے کے لیے تھبکی دے رہا ہے دوسری طرف ناظرین کرام جو آج کی بڑی خبر ایک اور میرے سامنے ہے کہ روسی صدر ولادی میر پیوٹن نے دورہ کیا ہے مشرق وستا کا روسی صدر ولادی میر پیوٹن پہلے مرحلے میں متحدہ بمارات پہنچے روسی صدر ولادی میر پیوٹن جب روس سے اڑے تو ان کے ساتھ روسی فضائیہ کے جہاز تھے جیسے سخوئی 35 جہاز ہیں جو روس کے بڑے اڈوانس جہاز ہیں تو سخوئی 35 جو جہاز تھے انہوں نے روسی صدر ولادی میر پیوٹن کے جہاز کو اپنی بغل میں لے کر ان کو متحدہ بمارات پہنچایا چونکہ روس اور یوکرین کی وار چل رہی ہے یعنی روس امریکہ اور یورپ کی جنگ چل رہی ہے تو اس لیے خطرہ تھا کہ ان کے جہاز کو کہیں میزائل مار کر گرا نہ دیا جائے پھر متحدہ بمارات پہ ان کا بڑا شاندار استقبال ہوا متحدہ بمارات کے ساتھ بڑے اہم معاہدے ہوئے ہیں اور متحدہ بمارات کے دورے کے موقع پر جو غزہ اور فلسطین ہے اس حوالے سے بھی بات جیت ہوئی ہے پھر جو اہم ترین جو روسی صدر ولادی میر پیوٹن کا دورہ ہے وہ سعودی عرب کا ہوئے ہیں سعودی عرب کے ولی آہد محمد بن سلمان سے ان کی بڑی زبردست قسم کی ملقات ہوئی ہیں اور بڑا شاندار استقبال سعودی عرب میں بھی روسی صدر ولادی میر پیوٹن کا کیا گیا ہے روسی صدر ولادی میر پیوٹن نے مشرق وستا کے دورے کے موقع پر یہ بات کہی ہے کہ فلسطین کی جو سرزمین ہے یہ فلسطین کے لوگوں کی ہے یہ اسرائیل کی نہیں ہے یہ یہودیوں کی نہیں ہے تاریخی طور پر یہ زمین فلسطینیوں کی ہے اور یہاں پر مسلمانوں کی ملکیت ہے اور مسلمان یہاں پر برسوں سے آباد ہیں اور ہم فلسطین کے حوالے سے سمجھتے ہیں اور اسرائیل جو غزہ میں کر رہا ہے یہ بھی بدترین قسم کی درندگی ہے روسی صدر ولادی میر پیوٹن کا دورہ ایف سعودی عرب یہ بڑا اہم قرار دے جا رہا ہے ناظرین اکرام جو عرب ممالک ہیں وہ اگرچہ اندر خانہ وہ اسرائیل کے خلاف کھل کر نہیں جا سکتے ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے ان کو اپنی عوام کا پریشر ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو اوائیسی ممالک ہیں یعنی جو ستاون مسلمان ملک ہیں ان کا اجلاس ہوتا ہے اور ان کی طرف سے بقائدہ ایک گروپ بنتا ہے وزراء خارجہ کا جس میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان مصر کے وزیر خارجہ سام شکری اور اردن کے وزیر خارجہ ایمر السفدی اور اس کے علاوہ جو فلسطین کے وزیر خارجہ ہیں اور اس کے علاوہ جو ترکی کے وزیر خارجہ حکان فیدان ہے یہ مختلف ملکوں کا دورہ کرتے ہیں جنگ کو رکوانے کے لئے تو عرب ملکوں نے مسلمان ملکوں نے ڈپلومیٹکلی امریکہ سے یورپ سے بات کی ہے کہ وہ جنگ کو رکوائیں غزہ کی لیکن کوئی نتیجہ برامد نہیں ہوا چنانچہ عرب ملکوں نے رخ کیا چائنہ کا رشیہ کا چنانچہ چائنہ اور رشیہ سے مدد لی گئی اور اب روس کھل کر خود سامنے آیا ہے خبریں یہ ہیں کہ روس اور چائنہ یہ دو ملک ہیں جو فلسطین کے قصیے میں مسلمانوں کو سپورٹ کر رہے ہیں عرب ممالک کو سپورٹ کر رہے ہیں اور محمد بن سلمان جو سعودی رب کے ولی آہد ہیں انہوں نے اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے ایک انٹرویو میں یہ کہہ دیا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ عرب دنیا تعلقات بنا سکتی ہے اگر اسرائیل عرب ممالک کی شرائط کو پورا کر دے تو اب تک کہ صرف متحدہ بمارات اور بہرین اسرائیل کو تسلیم کیے ہوئے ہیں لیکن ان کو بھی بہت بڑا شدید قسم کی نفرت اور رد عمل کا سامنا ہے اگر سعودی عرب یا کوئی اور ملک اسرائیل کو تسلیم کرے گا تو ظاہر سی بات ہے مسلمان اسے معاف نہیں کر سکتے ہیں تو اب تو معاملہ ہی ختم ہو گیا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا تو اس لحاظ سے اب فلسطین کی آزاد اور خودمختار انڈیپنڈنٹ ریاست کے قیام کے لیے جو پسے پردہ کوششیں ہیں وہ تیز ہو چکی ہیں آپ کو معلوم ہے چائنہ اور رشیہ یہ سلامتی کونسل میں امریکہ برطانیہ فرانس کی جو قراردادیں ہیں ان کو ویٹو کر چکے ہیں یعنی فرانس برطانیہ وغیرہ نے قراردادیں لائیں کہ غزہ کی جنگ بند نہیں ہونی چاہیے غزہ کی جنگ جاری رہنی چاہیے حماس دہشت کرتے ہیں تو اس طرح کی جو قراردادیں ہیں ان کو ویٹو کیا گیا روس اور چائنہ کی جانب سے تو چین اور روس کھل کر مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں بلکہ حماس کے پاس اکثر اسلحہ جو ایٹینکو کو تباہ کرنے کے لیے ہے وہ رشین میڈ ہے جو کہ حماس کو دیا گیا ہے تو اس لیے جو کچھ ظاہرن نظر آ رہا ہے اس میں اتنی حقیقت نہیں ہے پسے پردہ بہت کچھ چل رہا ہے اب امریکہ یورپے اس لڑائی کو اگر وسیع کرنا چاہتے ہیں طول دینا چاہتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے یمن سے حملے ہوں گے لبنان سے حملے ہوں گے عراق میں اور شام میں امریکی فوجی ارڈوں پر حملے ہوں گے اور یہ حملے چل بھی رہے ہیں مثلا ابھی میرے سامنے ایک اور بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے کہ لبنانی حزباللہ کی جانب سے آج سبح صویرے سات میزائل داغے گئے ہیں اسرائیل کے خلاف اور کل بھی تیس سے زائد میزائل داغے گئے تھے روزانہ میزائلوں کے حملے ہو رہے ہیں اسرائیل کے خلاف اور لبنان پر حملہ کرنے کی تیاری اسرائیل کر رہا ہے چنانچہ جاسوس جہازوں کی پروازیں بھی چل رہی ہیں تو اسرائیل کا وزیر آزم نیتن یاہو کہتا ہے کہ ہم غزہ پر اپنی حکومت بنائیں گے اور غزہ میں اپنی فوجیں رکھیں گے غزہ یہ ہمارا ہے یہاں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں اگر زبردستی مسلمانوں کو نکالا جاتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے وہ شروع ہو چکے ہیں اگر غزہ پر مکمل طور پر اسرائیل کا قبضہ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں گریٹر اسرائیل کا جو پلان ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے تو اس لیے مسلمان ملکوں کو خطرات لاحق ہے اب سعودی عرب کو بھی خطرہ ہے کہ اگر غزہ پر قبضہ ہو جاتا ہے اسرائیل کا تو پھر سعودی عرب کا جو علاقہ تبوک ہے خیبر ہے یہاں تک کہ یہودی تو شریر یہودی تو وہ مدینہ منورہ میں بھی اپنی زمینوں کی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے باو اجداد کی زمینیں تھیں مدینہ منورہ میں یہودی عباد تھے جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکالا گیا تھا بھارہ لازوین اکرام ایک اور جو بڑی ڈیبلیمنٹ میرے سامنے ہے وہ ویسٹ بینک سے ہے عضیفہ الغربیہ جسے کہا جاتا ہے فلسطین کا دوسرا حصہ ہے جہاں پر القدس ہے تو عضیفہ الغربیہ میں بھی حالات بہت خراب ہیں غزہ میں تو لڑائی چل رہی ہے اسرائیل کی بمباری ہو رہی ہے جھڑپیں چل رہی ہیں دوسری طرف عضیفہ الغربیہ میں بھی حالات خراب ہیں چنانچہ عضیفہ الغربیہ کے علاقے ہیں کئی علاقوں میں رات گئے شدید جھڑپیں ہوئی ہیں مثلا طول کرم میں نابلس میں جنین میں توباس میں راملہ میں الخلیل شہر میں اور اس کے علاوہ جو مختلف دیگر علاقے ہیں وہاں پر شدید جھڑپیں ہوئی ہیں اور روزانہ دو تین پانچ فلسطینی مسلمان شہید ہو جاتے ہیں اور درجنوں گرفتار ہو جاتے ہیں چار ہزار فلسطینی مسلمان گرفتار ہو چکے ہیں عضیفہ الغربیہ میں اور دھائی سو سزائد مسلمان شہید ہو چکے ہیں تو حالات بہت زیادہ خراب ہیں یہودی شرنگیزی سے باز نہیں آ رہے ہیں آج جو میرات کا دن ہے جب میں ویڈیو ریکارڈ کرنا ہوں یہ صبح کا وقت ہے غزہ میں اور فلسطین میں تو بتایا جاتا ہے کہ یہودیوں نے آج مسجد اقصہ میں یہودی جھنڈے لہرانے کا اعلان کیا ہے یعنی یہودی جھنڈوں کے ساتھ مارچ کرنے کا اعلان کیا ہے مسلمانوں کو دھمگیاں دی جاتی ہیں کہ مسجد اقصہ تمہاری نہیں ہے ہم یہاں پر یہودیوں کا تھر ٹیمپل تعمیر کریں گے بقائدہ مسلمانوں کے جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ مسجد اقصہ کی حفاظت کے لیے مسلمان مسجد اقصہ پہنچیں مسجد اقصہ کا محاصلہ چل رہا ہے پانچ ہزار سے زیادہ مسلمانوں کو نمازیں پڑھنے نہیں دی جاتی ہے اور پانچ ہزار ہی مسلمان صرف جمعہ ادا کر سکتے ہیں پچھلے آٹھ نو ہفتوں سے مسجد اقصہ میں مسلمانوں کو آزادانہ طور پر نماز جمعہ نمازیں ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ مسلمان جاگے آنکھیں کھولیں بھی مدنی ہے اسے سبسکرائب کریں جبکہ ہمارے ایکس ٹیوٹر اکاؤنٹ بھی ہے اسے فالو کریں بریکنگ نیوز ویڈیوز آپ کو وہاں بھی ملیں گی جبکہ ہمارے ویڈس اپ کے گروپس بھی ہیں ان میں بھی شامل ہو جائیں آپ کو معلومات ملتی رہیں گی جاست دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ